موسیقی 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 متلات میں کجی برات ہی کھاتے نہیں پلوم یہ ہے کہ ان کو ایستما ہے تو ایستما کی بھی میڈیسن دیتے ہیں مونٹی کلاس اور انھیلر وغیرہ لیتے ہیں اب ان کے ایکسپرک ریکر ہے کہ ان کو گئی آج رہی ہے ان nearest کونسا لے رہی ہے انھیلر کونسا لے رہی ہیں براؤن والا یا ملو والا بینٹولین لیتے ہیں اور سینٹرائیا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کہ ان کا ایکسپرک کررایا ہے چیز ایکسپرک تو اس کے اندل آیا ہے کہ ان کو لم نوت بن رہے ہیں چیس میں اچھا کتنا ہر سا ہوگی کیا بتا رہے ہیں اور یہ لم نوت بن رہے ہیں اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کہتے ہو تو این ایسیس کا آج سال وہ کوویٹ کی ویرے سے جائے وہ اپوائیمنٹ دے نہیں رہے تو یہ رات کے ٹائن ان کو ایستیما بہت شدید ہو جاتا ہے اور درہ سے بھی چلتے ہیں تو مطلب ان کو مطلب ان کو وک نہیں کر پاتے یہ بہت خوشش کرتے ہیں وک کرنے کی لیکن ایستیما آج ہے selected یہ پڑے کے دن کو ایستیما تو کتنا Brett ان کو بچپن سے ایستیما کی پرابDan ابھی just سے یہ پڑے پู่ میں زکر کرتا ہوں بیڈ رہا ہے تا یہ ان کو ان کو ان کے حاجت روزانہ ہوتی ہوتی یعنی کہ ان کو قبض کی شکایت تو نہیں پونd س�ہے خود ہاں کونسٹیویشن ہو جاتی ہے سم کائمز ہو جاتی ہے کہ کونسٹیویشن ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے کہ مطلب واک رئیرہ کرتے ہیں اور کچھ گرم پانی جیسے پیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ان کی ڈائیٹ پر غور کریں کہ روزانہ کی ڈائیٹ کیا ہے باقی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ اچھا ایک اور ہماری بہن ہے ان کے شوہر جعفری صاحب ہے ان کی عمر جو ہے فورٹی نائن ہے اور وزن ان کا ون ہنڈر پھارٹی ہے ویٹ ان کا بہت بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ بتا رہی تھی ان کو آستما بھی ہے بہت زیادہ اور اس کے علاوہ جو ہے رات کے وقت میں ان کو یہ آستما بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کو قبض کی شکایت بھی رہتی ہے ویٹ بڑھ رہا ہے اس کے لیے کچھ بتا رہا ہے دیکھیں ویٹ بڑھنے کے لیے میرا بہترین قاوہ ہے وہ قاوہ استعمال کروائیں اللہ کی حکم سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غزا میں ڈائٹ رکھی ہے لیکن اس کے علاوہ ماشاءاللہ وہ تو اس میں جو ہے وہ اپنے اس غزا کے اندر یہ خاص طور پر میرا قاوہ استعمال کریں سوپ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ دارچینی جو ہے وہ تین ایچ کا ٹکڑا ادرک جو ہے وہ تین ایچ کا ٹکڑا اور اس میں آجوائیں جو ہے وہ ہافٹی اسپون کلونجی ہافٹی اسپون اور گرین ٹی جو ہے وہ جسے سب چائے کہتے ہیں وہ ہافٹی اسپون اس کا قاوہ بنائیں قاوہ دو کپ پانی ڈال کے خوب اچھی طریقے سے دو تین ٹائم ان کو یہ پابندی سے قاوہ پلائیں کھانے کے آدھر گھنٹے کے بعد یا فورٹی فائیو منٹ کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز ان کی بھوگ بھی کھلے گی ان کا بھوگ سے کھلنے کے مراد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے قابو بھی کرنا ہے تو آپ نے پھر ان کو جو ہے یہ قاوہ پلاتی رہے اللہ کی حقوق سے انشاءاللہ عزیز ان کی جو ہے ان کا بیٹ جو ہے سے کافی بہتر ہو جائے گا جس کے علاوہ یہ قاوہ جو ہے ان کے چیسٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے چیسٹ انفیکشن کے لیے بہت اچھا ہے جس کے علاوہ جو ہے کبز کے لیے بھی ان کے لیے بہت بہت اچھا ہے لیکن اگر کبز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے آرنڈ کا تیل جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا تیل کیسٹر آئل جو ہے وہ دودھ کے اندر دودھ تو رات کو استعمال نہیں کر سکتے تو نیم گرم پانی کے اندر ایک چمچ کیسٹر آئل ڈال کر اس کو رات کو حلدی والے پانی کے اندر ڈال کر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عزیز اس سے یہ آپ کی قیفیت کافی بہتر ہو جائے گی اور جو آپ کو استما کا مرض ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک الگ نسخہ ہے لیکن وہ ذکر کر دیتا ہوں تھوڑا سا یہ بڑی الائچی لے لیں بڑی الائچی لے لیں چار عدد آپ چھوٹی الائچی لے لیں تین عدد اور اس میں آپ کالی مرچی لے لیں تقریبا کوئی اکیس دانے اور اسی طریقے سے آپ یہ جامن پاورڈر لے لیں ایک ٹی سپون یہ سب چیزوں کو مس کر کے اس کے اندر اگر شگر نہیں ہے تو آپ اس میں شہد شامل کریں اس کو اس کا نسخہ تیار کریں اور جب بھی آپ کو استما کی زیادہ تکلیف ہو تو اس وقت اس کو چاٹ لیا کریں اور کوش کریں کہ اس کو پابندی کے ساتھ رات کو سوتے وقت ضرور اسے کھا لیا کریں اور انشاءاللہ رزیز آپ سے میں کافی فاقہ محسوس کریں گے آپ